جیسے میں اگر کام کر رہا ہوں کسی بھی چیز پر کام کر رہا ہوں میں اور جیسے ایک بار موبائل میں کچھ بھی کلک ہوا تو میں نے موبائل کو اٹھایا اور میں نے وہ کلک میسیس دیکھا اس کے بعد سائد میں فیس بک پہ یا ویٹس ایپ پہ یا کہیں اور چلا جاتا ہوں اور پھر ایک یا دو گھنٹہ کیسے نکل گیا وہ پتہ نہیں لگتا اور پھر بعد میں رگریٹ ہوتا ہے کہ ارے یار ٹائم نکل گیا دو گھنٹے نکل گیا ویسٹ ہو گئے یہ اکیلے آپ کی پرابلم نہیں ہے یہ سب کی پرابلم ہے آج کی ریٹ میں جسے بولتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا یہاں پر جو ویلیو ہے وہ آپ کے پیسے کی اتنی نہیں ہے کیونکہ پیسہ تو آئی جائے گا ان کے ہاتھ میں اگر آپ کا ٹائم آ گیا تو یعنی آپ کی اٹینشن آ گئی تو آج کی ریٹ میں جو آن لائن جو قیمت ہے وہ آپ کی جو اٹینشن ہے اس کی ہے کہ آپ کا کتنا اٹینشن سپین ان کو مل سکتا ہے مطلب ایک کولڈ وار چل رہی ہے ایک طرح کی ان سب کے بیچ میں جو بھی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے بیچ میں کہ کون آپ سے کتنی زیادہ اٹینشن کھیٹ سکتا ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ میکسیمم ٹائم وہاں پر سپینڈ کریے اب اس کے لیے وہ اپنے پلیٹ فارم کو اتنا ایوال کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے مطلب ان کے پاس میں ڈیٹا ہے عربو خربو لوگوں کا جس ڈیٹا کو سٹڈی کر کے بیکاوز آپ آئیٹی بیگراؤن سے ہو تو آپ سمجھ پا رہے ہوگے کہ اگزیکٹلی پیچھے بیچ میں کیا چل رہا ہے کہ وہ ڈیٹا کو اتنی باریکی سے سمجھ رہے ہیں کوئی گیس نہیں چل رہا ہے وہاں پر کوئی گیس ورک نہیں چل رہا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر آپ کی یہ ایج گروپ ہے آپ یہ کرتے ہو یہ سب ڈیٹا ان کے پاس میں ہے تو آپ کو اس کے بعد میں کیا دکھایا جائے جس کے بعد میں آپ 20-25 منٹ کے لیے تو گئے اب اس کے بعد میں کیا ہونا چاہیے آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں جبکہ یہ پہلے سے آپ کے لئے ایک روڈ میپ بنا دیا جاتا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر ابھی یہ جو آپ نے کلک کیا اس کے بعد سجیشن میں اگر یہ دکھا دیا جائے تو آپ کے کلک کرنے کی پوسیبلیٹی بہت زیادہ ہے تو اس سے آپ نہیں بچ سکتے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ایک انڈویجول کیسے بچے گا اس سے سوچو ہزاروں لاکھوں لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں ان پلاتفارمز کے جو اس ٹیکنولوجی کو اور اس ڈیٹا کو یوز کر رہے ہیں آپ کے مائنڈ کو منپلیٹ کرنے کے لئے تو ان کے لئے بڑا آسان ہے تو اگر آپ میرے سے یہ پوچھو کہ بھئی میں کیسے بچوں ہوں ان سے تو آپ نہیں بچ سکتے بالکل ایسے جیسے کہ مان لوگ کوئی لڑائی ہو رہی ہے آپ اکیلے ایک طرف کھڑے ہو اور ایک طرف سامنے کھڑی ہے ایک لاکھ لوگوں کی آرمی آپ نہیں ہتتے ہو آپ کے ہاتھ میں کوئی ویپن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس میں نیوکلیر ویپنز کے بھی باپ ہے آپ سمجھ گئے تو اب آپ کیسے لڑو گے ان سے آپ اگر میں سے یہ قویشن پوچھو کہ بھئی میں کیسے لڑوں لڑائی کا سوال تو تب اٹھے گا جب آپ کے پاس میں کچھ ہو آپ کے پاس میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے لڑو گے تو جیتنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا اگر آپ دھیان سے observe کروگے تو جو لوگ ہیں وہ اتنے برے طریقے سے ایڈکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے yes sir you are basically a working professional تو آپ تو پھر بھی آپ کی جو ایک vulnerable age تھی وہ نکل چکی ہے کہ مطلب at least life میں career wise آپ نے جو اچیب کرنا تھا وہ کر لیا ہے وہ کر کے آپ ایک established ایک جگہ پر بیٹھے ہو تو اگر ان کے سوال آپ کا time based ہو بھی جائے تو as such directly کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ان کے بارے میں سوچو جو سکوڈنٹس ہیں جو ابھی سکول میں ہیں کالیج میں ہیں اور ان کے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے نکل جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کوئی ان بچوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ کھیلنا لیگل ہے کیونکہ یہ جو ویپنز ہیں یہ دکھتے نہیں ہیں these are virtual ویپنز اگر ایکچول میں کوئی بندہ ویپن لے کر کے نکل جائے سڑکوں پہ تو ایک منٹ میں آرمی اور پولیس والے آ کر کے اس کو کنٹرول میں کر لیں گے یا سامنے سے اٹیک کرنا شروع کر دیں گے یہاں پہ یہ سب لیگل ہے کیونکہ یہ ویپنز دکھتے ہی نہیں ہیں جو لوگ کے ہاتھ میں ہیں جس سے بچوں کو کنٹرول کر رہے ہیں سکول کے کالیج کے بچوں کو سوچو ان کا کیا فیوچر ہوگا سوچو ان کی باڈی کا ان کے مائنڈ کا کیا حال ہوگا کیوں؟ کیوں؟ مجھ سوچو ای بات کنٹرول کیا کیای کچھ ملتای جو موڑے جیمات کیونے جو مکتے ہیں تم چیزے مطلب کنٹرول کیا کنٹرول پہ کنٹرول کیا کمکہ ممکہ کنٹرول کیا کنٹرول کیا ممکہ یا πے کنٹرول کیا کہ کنٹرول کیا کنٹرول کیا ایک ربتا کھو دنیا میں ڈیوڈر دنیا میں لے 5 دنیا میں ٹھیک ہوتا ہے ہاں اے کرنا میں نمیتے ہیں یہ بلکل ایسا ہوا گیا کہ کوئی بندہ ہے اس کو کوئی ایڈکشن ہو چکی ہے ہاں جی سر اور پھر آپ اس چیز کو اس سے دور کر دو تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایڈکشن بڑھ جائی گی اور بڑھے گی سر جیسے کوئی آدمی ہے اس کو مان لو سگرٹ پینے کی لطھ لگی ہوئی ہے جب تک سگرٹ اس کی جیب میں پڑی ہے نا تو شاید وہ دن میں دو سے بھی یا تین سے بھی کام چلا لے گا آپ اس کی جیب میں سے سگرٹ نکال لو اور اس کے ہاتھ پر باندھو اگلے دن وہ بندہ بیس پی جائے گا اس کو پتا بھی نہیں لگے گا جب اس کے ہاتھ میں آئے گی تو یہ بھی سولیوشن نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ اگر فون میں ہم نے ایسی کوئی سیٹنگز کر بھی دی اور ہم کو اولیڈی ایڈکشن ہو چکی ہے کئی سالوں سے تو وہ تو کہیں گئی نہیں ہے تو ریل پرابلم کو تو ہم نے ایڈریس کیا ہی نہیں ہے تو جب ہم پانچ گھنٹے بعد دوبارہ وہاں پر جائیں گے تو اور زیادہ ایگریشن کے ساتھ جائیں گے تو now comes the question what is the solution solution ہے وہ solution کیا ہے کہ آپ اپنے اندر جھاک کر کے دیکھو کہ کیا کوئی میننگفل یا کچھ کنسٹرکٹیو یا کچھ کریٹیو کوئی ڈیزائرز ہیں آپ کے اندر یا نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو منیفیسٹ کرو اب اس کو منیفیسٹ کیسے کرو گے جو بھی ہیڈن اندر سے آتا ہے آپ کو کرنے کے لئے اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن کو گیدر کرو جتنی انفرمیشن اور نولیج آپ گیدر کرتے چلے جاؤ گے وہ کرنے کا آپ کا من کرتا چلا جائے گا تو اب آپ کا دھیان کہیں اور لگ جائے گا تو یہاں سے ہٹ سکتا اگر آپ سوچو کہ میں اپنے دھیان کو یہاں سے کیسے ہٹا لوں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ہٹانے میں آپ جتنی انرجی لگاؤ گے وہ ایڈکشن آپ کی اتنی ہی سٹرونگ ہوتی چلے جائے گا آپ سمجھ گئے میری بات مطلب اگر کسی آدمی کو بولا جائے کہ تم آٹھ گھنٹے کے لئے بیٹھ جاؤں آنگ بند کر کے اب تمہیں سگرٹ کے بارے میں نہیں سوچنا ہے وہ آٹھ گھنٹے تک ہر مومنٹ میں صرف سگرٹ کے بارے میں ہی سوچے گا یا جو بھی اس کا ایڈکشن ہے اس کے بارے میں ہی سوچے گا بٹ اس کو کوئی کام دے دیا جائے آٹھ گھنٹے کے لئے کوئی ایسا کام جو کرنا اس کو اچھا لگتا ہے تو آٹھ گھنٹے تک اس کو سگرٹ کا خیال نہیں آئے گا کچھ دن تک یہ کھیڑ چلے گا اس کے بعد میں اس کی عادت بدل جائے گی ان ادھر ورڈز جتنا مزہ آپ کو موبائل میں آتا ہے اس سے زیادہ مزہ کیا کہیں اور آسکتا ہے اگر ایسا کچھ آپ نے دھول لیا اور اس کو سیکھنے میں یا اس کو کرنے میں اپنی ساری اینرڈی لگا دی تو آپ کا جو مائنڈ سپیس ہے آپ کی جو اٹینشن ہے وہ وہاں چلی گئی تو دیرے دیرے یہ جو ایڈکشنز ہیں یہاں سے فری ہو جائے گا دیرے دیرے آپ کو اس سے زیادہ مزہ کہیں اور آنے لگ جائے گا جیسے اگر میں اپنا ایکزامپل آپ کو دوں تو آئی کانٹ افورد تو ویسٹ ٹائم آن یزلیس ٹھنگز تو میرا منی نہیں کرتا میرے ہاتھ میں موبائل ہے میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں بات مانی نہیں کرتا ٹائم گیس کرنے کا کیونکہ کچھ بہت بڑا ہے جو دماغ میں چلتا رہتا ہے there is a bigger purpose مجھے پتا ہے میرے پاس میں ٹائم لیمیٹڈ ہے کچھی سال باقی ہیں تو میرے کو اس میں ایک ایک مومنٹ کو یوز کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ویزن ہے جو میری لائف سے بھی بڑا ہے تو وہ میرے مینڈ میں چلتا رہتا ہے کہ اب اگلا کیا کرنا ہے what's next اچھا اب یہ کرنا ہے اب وہ کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے یہ کرنا ہے تو دیریس سو مچ ٹو بی ڈان کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لئے جگہ ہی نہیں ہے لائف میں